زیا بھئی اگر آپ سب دو سٹوریز میں شیئر کروں جو پرسنلی میں نے ایکسپیرینس کی یا میں نے سنی فرسٹ ہینڈ دیکھیں ایک ہمارے آڈیونس میں سے کوئی سکیپٹک یہ سن کے کہہ سکتا ہے کہ یہ لوگ یہ سائیکولوجیکل پیشنٹس ہوتی ہیں ان کو کوئی نہ کوئی ٹراما ہوا ہوگا بچ میں اس وجہ سے ان کا دماغ ہل گیا اگر آپ اس طرح سکیپٹکلی اس کو دیکھ رہے ہیں مگر ہمارا کام یہ پریزنٹ کر دینا جو ہم نے چیزیں سنی ہیں جو ہم نے چیزیں پڑھ رہی ہیں باقی آڈیونس جو ہے خود اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ اس کو کیس زاویے سے دیکھنا چاہتے ہیں میں کیونکہ کافی زیادہ نون مسلم کے ساتھ بھی ڈیل کرتا ہوں آن لائن چیٹ پر میرے ان کے ساتھ کافی گپ شپ ہوتی ہے اور میں نے ایک غالبا آپ لوگوں کے ساتھ چیٹ کی تھی اس چیٹ میں میرے پاس ایک بندہ آیا وہ کہتا ہے کہ میں کبالیسٹ جویش فیملی سے بیلونگ کرتا ہوں کبالا جو نا ان کا مستیسزم ہے یہودیوں کا اور میرے پیرنٹس بھی جو ہیں وہ بھی انہی پریکٹسز کے اندر ہیں اور ہم اصل میں یہودی نہیں ہیں لیکن we portray ourselves as Jews اس نے میں سے پوچھا کہ تم مجھے بتاؤ یہ مہدی کون ہے تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم یہ سوال کیوں پوچھ رہو کہتا ہم لوگوں کو کہا گیا ہے کہ اس کو گالیاں دو ہم لوگ مہدی کو گالیاں دیتے ہیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دیتے ہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ السلام کو گالیاں دیتے ہیں ہم بائبل کو پھارتے ہیں ہم اس کے پیجز کو فلش کرتے ہیں اس طرح کی باتیں تو کیونکہ میں نے یہ چیزیں in the past کچھ پڑی نہیں تھی اب میرے پاس سامنے ایک بندہ آیا جو ان چیزوں کا اعتراف کر رہا ہے تو میں نے پھر اس سے سوال کرنا شروع کیا تو میں نے پوچھا تم یہ کیوں کرتے ہو تو کہتا ہے ہم یہ شیطان کے لئے کرتے ہیں میں نے کہا کیا اس سے تمہیں فائدہ ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ شیطان ہمیں کچھ powers دیتا ہے اچھا یہ لڑکا جو تھا یہ disturbed تھا کہ اس کی family میں کیا ہو رہا تو وہ he didn't know what to do تو وہ ہمارے کسی طرح ہمارے portal پہ آ کے میرے سے یہ باتیں کرنے لگیا تو میں نے اس سے پوچھا کیا شیطان تمہیں دیتا ہے کیا چیز تمہیں ملتی اس سے تو کہتا ہے جب ہم اس قسم کے کام کرتے ہیں اس قسم کے گھٹیا کام جب ہم کرتے ہیں اور اس نے یہ child sacrifice کا بھی ذکر کیا جس کے بعد میں نے اس سے پوچھا کیا تم لوگوں کو police وغیرہ نہیں پکڑتے تم لوگوں کو تم charge نہیں ہوتے کہتا ہے کہ my father and his friends those who practice these things are at the highest seats of power countries کے اندر تو ان کو اتنا بہت مسئلہ وغیرہ نہیں ہوتا پھر میں نے اس سے پوچھا کیا تمہیں شیطان کیا چیز تمہیں دیتا ہے کہتا ہے کہ for example میرے ابو جو ہیں وہ گھر بیٹھے ہوں گے تو شیطان ان کی جگہ جو ہے نا ان کے کام پہ کام کر رہا ہوگا ان کے work space پہ گیا ہوگا workplace پہ گیا ہوگا وہاں پہ کام کر رہا ہوگا اب یہ دیکھیں my job is to relay what I heard from this or what I read from this person آگر آرڈینس کے اوپر ہے کہ وہ اس کو کیسے دیکھنا چاہتے ہیں لیکن اس نے یہ explain کیا پھر میں نے اس سے پوچھا کہ do you guys believe in God کہتا ہے my parents also believe in God تو پھر میں نے اس سے پوچھا ہم جائیں گے جہنم and in the hell in hell satan is in charge اور آپ دیکھیں گے کہ ہمارے بچپن میں آپ cartoons بھی جو دیکھتے تھے tom and jerry والے cartoon دیکھتے تھے اس میں شیطان جو ہے نا وہ دوزخ کے اندر اس کو سزا نہیں ملتی ہوتی وہ سزا دے رہا ہوتا ہے he's in charge of the hell fire and that is how the devil has deceived these people کہ یا تم مر کے بھی جاؤ گے نا تو کوئی بات نہیں you're covered